اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس نے عمران خان کو ستایا پھر اس نے رکشہ ہی چلایا آپ نے اکثر یہ جملہ سوشل میڈیا پہ پڑا ہوگا قاضی فارسان جس طرح لنڈن میں نشان عبرت بنا ہے جس طرح اپنی دم اپنی ٹانگوں کے درمیان دبا کے اسے گردن جھکا کے سر جھکا کے اپنا سر اپنے گھٹوں میں دبا کے فرار ہونا پڑا ہے یہ ہر اس فراؤن کے لیے عبرت کا نشان ہے جو آج بھی عدوں پہ براجمان ہے صدا بادشاہ صرف سنے رب کی ہے تم لوگ جواب دے ہو اس دنیا میں عوام کو بھی جواب دے ہو اللہ کو بھی جواب دے ہو اور اگلے جہان میں بھی تم جن عوام کا تم نے حق مارا ہے اللہ پاک اپنے حقوق تو تمہیں ماف کر دے گا لیکن جو تم نے حقوق العباد کے ساتھ کھلوار کیا ہے نا وہ تم انسانوں کو جواب دو گے قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ جو ہوا ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کا مزید کھلوار اور ملی بھگت سامنے آگئی ہے جب قاضی فائد عیسیٰ باہر آتا ہے اپنی گاڑی میں تو وہاں اوورسیز پاکستانی کھڑے ہوتے ہیں اور قاضی اپنا سر جھگاتا ہے چھپ کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے بعد پاکستان میں کچھ لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے غصے کی وجہ پہ آگے بات کرتے ہیں اور پھر ایک فرمان جاری ہوتا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی سب میں ملوث ہیں تمام کی آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹس بلوک کر دیے جائیں گے یہ آرڈر جاری ہوتا ہے کس کی طرف سے آپ کے وزیرے داخلہ کی طرف سے لیکن اس کی وجہ سمجھ لیں کہ کیوں یہ کر رہے ہیں جس طرح جنرل ندی منجم ریٹائر ہو گیا نا تمام طرح ظلم اور جبر کے بعد میرے پاس وقت نہیں ہے بھی میں نے وہ سارا ڈیٹا اکٹھا کیا ہوا ہے کہ یہ جب آیا تھا دوزار اکیس میں ندی منجم تو دشتگردی کیسی تھی میشت کیسی تھی سارے معاملات کا میں نے ڈیٹا رکھا ہوا ہے میں پوری ویڈیو بناوں گا آپ کو اس کا کھچا چھٹا کھول کے دکھاؤں گا جس طرح ندی منجم ریٹائر ہو گیا ہے نا یہ پبلک میں آنے کے قابل نہیں ہے میرا چیلنج ہے اس کو جنرل ندی منجم ریٹائر کو یہ کہیں یورپ برطانیہ امریکہ میں نا الان کر کے کہیں باہر آ کے دکھا دیں اس کو پتا چل جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے پاکستان کے ساتھ موسی نکوی کا جو رد عمل آیا ہے نا قاضی فازیسہ کے ساجو ورسید پاکستانیوں نے کیا ہے اور انف نہیں کیا بھی بہت بڑا رسپانس آ سکتا ہے فور اگزمپل کہ قاضی فازیسہ سے جواب طلب کیا جا سکتا ہے کہ آپ بتائیں آپ نے یہ خود کیا کسی کی امام پہ کیا آپ کس کیلئے کام کر رہے تھے جو آپ نے یہ ظلم اور جبر کیا دو ہزار یا پتہ نہیں کتنے ہزار ایمیل کیے گئے ہیں میڈل ٹیمپل کو کہ آپ اس بندے کو ایسا عوضہ کیسے دے سکتے ہیں ظاہر ہے کہ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ کچھ بیرونی قوتوں کی اس نے خدمت کی ہے اس شخص نے یہ مبینہ طور پہ کہا جا سکتا ہے لیکن چلیں اس راگر اومرز آتے رہتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ محسن نقوی کو بھی ڈر ہے کہ آج اگر قاضی کے ساتھ ہو رہا ہے تو میرے ساتھ بھی ہونا ہے میں نے عوضے پہ ہمیشہ تو نہیں رہنا پھر حافظ صاحب کو بھی ڈر ہے کہ میں نے تو اس عوضے پہ ہمیشہ نہیں رہنا جو دولت ہم جمع کریں گے ان عوضوں پہ بیٹھ کے جو طاقت کی وجہ سے وہ انجوائے بھی تو کرنی ہیں پھر اس کے لئے یورپ کے ٹور بھی اچھے ہوتے ہیں امریکہ کا ٹور بھی ہوتا ہے کینیڈا کا ٹور بھی ہوتا ہے اسٹریلیا کا ٹور بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کے جزیرے ہوتے ہیں ادھر ادھر کچھ لوگوں کی بڑے بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں ٹاورز ہوتے ہیں ان سب کو انجوائے بھی تو کرنا ہے اب خالی کے عرب ملک میں جھا گے چھپ جائیں گے زندگی تو پھر یورپ میں گزارنا چاہتے ہیں نا یہ لوگ کماتے پاکستان میں یہ خوف ہے آپ کو ڈراتے اسی لئے ہیں تنقید سے آپ کو اسی لئے ڈراتے ہیں ان کو ابھی کا خوف نہیں ہے ابھی انہیں کیا پڑھا ہے آپ آفظہ صاحب کے بارے میں کچھ کہہ دیں انہیں کیا فرق پڑھتے ہیں ان کی صحت پر کیا اثر پڑھتا ہے اثر اثر پڑھتا ہے کہ جب ہم ریٹائر ہوں گے ہر اس بندے کے لئے جس نے ظلم کیا ہے ہر اس بندے نے جس نے عوام کو اور عوام کی لیڈر عمران خان کو ستایا ہے یہ زمین میں آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں آپ کو اوورسیس پاکستانی نہیں ملیں گے آپ کو فیس کرنا پڑے گی یہ ریالٹی اور یہی سے آتی ہے دوسری بات کہ کمپنی جہاں خوف کا شکار ہے وہاں کمپنی کو ایک اور جوتا پڑا ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ نو میسے جڑے کیس میں پشاور میں عدالت نے سبائی وزیر مینہ خانہ فریدی کامران بنگش تیمور جھگڑا شیر علی ارباب ارفان سلیم ارباب آسم سمیت تیس پی ٹی آئی رہنماء اور کارکران کو بری کر دیا اور شاید نو میئے کے غبارے سے مکمل ہوا نکل چکی ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں پر ظلم اور جبر کیا گیا گزرچتہ ڈیٹھ سالوں میں ان سے معافی کون مانگے گا آئی ایس پی آر کے وہ ناقابل تردید ثبوت کہاں گے ان کا کیا بنا اور اگر پی ٹی آئی ایک منظم احتجاج میں ملوث نہیں تھی جس میں آپ نے کہا کہ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا پشاور میں اگر نہیں تھی پنڈی میں اگر نہیں تھی سرگودہ میں نہیں تھی میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ جن جن جگہ پہ لوگوں کو زمانتیں ملی ہیں یا لوگ بری ہوئے ہیں اگر وہاں نہیں تھی تو خالی لاہور میں کیسے تھی یا خالی جی ایچ کیو پہ کیسے تھی کوئی بتائے نا ایک طرف آئی ایس پی آر کا یہ بیانیاں ہے کہ یہ ایک منظم منصوبہ تھا فوج میں تخت الٹنے کی سادش تھی فوج میں بغاوت کرانے کی سادش تھی یہ بیانیاں ہے یہ بیانیاں کیسے کامیاب ہوتا ہے جب پشاور میں نہیں تھی سادش جب کہیں سرگودہ میں نہیں تھی جب کسی اور جگہ نہیں تھی لیکن ایک دو شہروں میں تھی تو بغاوت ہو جاتی پوری فوج میں بھائی فوج ہے کوئی گہرے ہیں بڑی ہوئی ہیں کوئی گاجرے ہیں یہ تو ایسی صورتحال میں بیانیاں ان کا پٹ چکا ہے اور اس لیے دو تین لوگ جو کمپنی گٹ آؤٹ ہیں وہ اب ایک نئی چیز لے کر آئیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ کی کوشش ہو رہی ہے اسی سلسلے میں کچھ ہی ان کی بہنوں کو اور اہلیہ کو چھوڑا گیا ہے تاکہ کچھ ایسے معاملات عمران خان کو تھوڑا سا کیا جائے ریلاکس کیا جائے اور ان کے ساتھ بات چیز کا رستہ کھولا جائے اور وہ تو کوئی بھی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے وہ پیچھے اٹنے کے لئے تیار نہیں ہے تو انہیں کہا جا رہا ہے بس اب یہ لڑائی جگڑا چھوڑو اپنی باری کا انتظار کرو بس چی کا تھوڑے تھنڈے ہو جاؤ یہ کمپنی کے ٹاؤٹ بول رہے ہیں بول کیوں رہے ہیں اس کے والے سے چیزیں واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں امریکی الیکشن سے پہلے کمپنی کو ڈر پڑا ہوا ہے ان کی تمام طرح لابی کے باوجود بھی کہ ٹرمپ کی آنے کے بعد دست شفقت ہٹ جائے گا دست شفقت ہٹ گیا تو پھر عمران خان کو کابو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لئے اس لئے کمپنی عمران خان کی طرف ایک ونڈو کھولنا چاہتی ہے کہ اگر ٹرمپ جیت جاتا ہے تو یہ کھڑکی ہمارے لئے کھولی رہے رستے بند نہ ہو جائیں یہ کمپنی کا ہمیشہ ہوتا ہے پلان اے بی سی ڈی وہ بناتے ہیں تاکہ وہ مسلسل یہ جنگی بنیادوں پر سیاسدانوں سے بھی لڑتے ہیں تو جنگ کی جیسے سٹریٹیجی ہوتی ہے کہ یہاں سے یہ کریں گے یہ نہ ہوا تو یہ کریں گے یوں نہیں تو یوں کریں گے تھوڑا تا پیچھے آٹھ کے پھر اٹیک کریں گے تو وہ سٹریٹیجی کی اسمار رہے ہیں امران خان کو توڑنے کے لئے اب ایسے میں کہ جب امریکی الیکشن کا خوف کمپنی کو کھائے جا رہا ہے محص چھے دن کا کھیل باقی ہے ان چھے دنوں میں ہمیں پتا چل جگہ کہ کس نے امریکہ کا صدر بننا ہے صدر امریکہ کا جو ہوتا ہے پاکستان میں کمپنی کو وہی چلاتا ہے یہ بات اب ہمارے لئے روزے روشن کی طرح یہاں ہے ایک اور بات یہاں زمنی طور پر کر دوں کہ کیونکہ کمپنی کا ذکر چالی پڑا ہے ہم کہتے ہیں پنجاب پولیس کو ٹھیک کرو سندھ پولیس کو ٹھیک کرو باقی ساری پولیس کو ٹھیک کرو ہم کہتے ہیں عدلیہ کو ٹھیک کرو ہم کہتے ہیں بیوروگریسی کو ٹھیک کرو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس دن ہم نے ان سب کو خراب کرنے والے ایک ادارے کو ٹھیک کر لیا باقی سارے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے یہ ایک زمنی بات تھی تو واپس آتے ہیں ٹاوٹوں کی بات پہ کہ جی عمران خان کو منانے کی کوشش ہو رہی ہے شاید اسی سلسلے میں لوگوں کو رہا کیا گیا ہے ایک طرف یہ سوچ ہے کہ جی ایس پی پلس کی معاملات چل رہے ہیں یورپی یونین زیادہ انسانی اکوک کے خلاف ورزیاں ہوں تو جی ایس پی پلس سٹیٹس ملتا ہے تو آپ کو ان کی کچھ ڈیمانڈز بھی ماننے برزی ہیں جس میں انسانی اکوک کا شاید ان کے فیصلے میں لکھا ہے یا نہیں میں نے ابھی پڑا نہیں ہے آپ کو پتہ یہ میرے پاس آج کل ٹائم نہیں ہے تو اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب بلے کے کیس میں انہیں کیوریٹیو ریویو کرنا چاہیے قاضی صاحب نے تو نظر سانی کیا نا نظر سانی کے بعد کیوریٹیو ریویو کا بھی ایک آپشن ہوتا ہے سپریم کورٹ میں ان کو کیوریٹیو ریویو کرنا چاہیے اگر یہ ابھی بھی سپریم کورٹ کی جورسٹکشن میں آتا ہے اگر تو یہ آئینی عدالت میں ہے تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا لیکن اگر آتا ہے تو وہاں کیوریٹیو ریویو کریں اور اس کو آرٹیکل آرٹ کی بنیاد پر لڑیں کہ آرٹیکل آرٹ یہ کہتا ہے کہ بنیادی انسانی اکوک کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی تو ووٹ ڈالنے کا حق بھی تو بنیادی انسانی حق ہے تو اس کی حوالے سے کیسے قانون سازی ہو گئی کہ جس کا پارٹی کا سمبل نہیں ہوگا اس کو سمبل نہیں ملے گا تو الیکشن نہیں ہوگا تو یہ تو آرٹیکل سترہ دو کے خلاف وردی ہے جو ہر کسی کو سیاسی جماعت جوائن کرنے اور الیکشن لڑنے اس کی ازادی دیتا ہے تو آپ نے ووٹر کو ڈس انفرنچائز کر دیا جب اندقابی نشان چھین لیا یہ بنیادی حق میں آتا ہے یہ بنیادی حق اور آرٹیکل ایٹ کی بنیاد بنا کے یہ مقدمہ لڑنا چاہیے تھا اور پہلے دن سے بی ٹی آئی کو آرٹیکل ایٹ کو بنیاد بنا کے مقدمہ لڑنا گراؤنڈ پہ وہ یہ ہے کہ ججز میں تھوڑی سی ہمت آنا شروع ہو گئی ہے میہ گل حسنہ اور عزیف صاحب نے آج کا کہا ہے ایک جج کو جس نے عمران خان کو سزا سنائی تھی سائفر کیس میں جج ابو حسنات ذلکر نین کا نام تو آپ کو یاد ہوں میں جو ریپورٹ ہوا ہے وہ آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں حسنات کی عدالت میں کیا کیمرے لگی ہیں ہمارے پاس پہلے بھی کیسز آئے ہیں جہاں یہ مسکنڈکٹ کر رہا ہے پہلے بھی لکھا کہ اسے واپس بھیجا جائیں سائفر کے ٹرائل میں اس کی کارستانیاں دیکھی ہیں دنیا میں اس طرح کبھی ٹرائل نہیں ہوا جس طرح اس نے کیا ہے اسلامباد میں انصاف نہیں ہوگا جب تک یہ آدمی آیا ہے یہ آدمی دھرلے سے کام کر رہا ہے کیونکہ وزارت قانون کی سپورٹ ہے ہم انصاف کرنے آئے ہیں خدا کو جواب دینا ہے جسٹس میہ گولسنہ اور عزیب نے عمران خان کو سائفر کیس میں جالی جھوٹے کیس میں بدنیتی بے مبنی سزا سنانے والے جج کو مس کنڈکٹ کا مرتقب قرار دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سائفر کیس میں اس نے مس کنڈکٹ کیا تھا دھجیاں اڑائی تھی اس جج کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ واپس بھیجو تو ایٹی سی جج ابو الاسنات ذلکر نین جو لوگوں کی بار بار جسمانی ریمان بھی دے دیتا ہے لوگوں کو رہا بھی نہیں کرتا زمانتے بھی نہیں دیتا جالی سزائیں سناتا ہے اس کو ریموف کرنے کا پریشر آئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ اگر عدلیہ اوپر سے سٹینڈ لے گی اگر سپریم کورٹ سٹینڈ لے گی تو ہائی کورٹس بھی سٹینڈ لینا شروع کر دیں گی دیکھیں فش روٹس فرم دہ ٹاپ لیکن تگڑی بھی اوپر سے ہی ہوتی ہے روٹ بھی اگر اوپر سے ہوتا ہے تو تگڑا بھی ہونا ہے تو وہ اوپر سے ہوگا اوپر سے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا اوپر تگڑا بندہ کھڑا ہو جائے تو نیچے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہوگی تمام سپریم کورٹ کے ججز سے کہ آپ کو جو بھی گرنٹیاں دے کے نوکریاں دی گئی ہیں خاص طور پر مجسس یا جا فریدی سے مقاطب ہوں خدا رہا اس وقت آپ کی نوکری امپورٹن نہیں ہے بائیس کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل اس وقت آپ کے فیصلوں کا منتظر ہے آپ کے فیصلے کمزور ہوئے کمپرمائز ہوئے تو پاکستان کا مستقبل تباہی کی طرف جائے گا اور آپ کے فیصلے مضبوط ہوئے تو پاکستان بھی مضبوطی کی طرف جائے گا اب آپ مجھے بتائیں کہ جب پاکستان کی عدالت میں ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے ہائی کورٹ کا جج اور کئی جج واضح کر چکے ہوں گے فلان جج مس کنڈکٹ کر رہا ہے فلان جج غلط کر رہا ہے آمیر فاروق کی حوالے سے شکایتیں کتنی زیادہ ہیں اگر ہمارا ایک روبوس سسٹم ہوتا اگر ہمارا آئین اور قانون پر مبنی ایک سسٹم ہوتا کیا یہ لوگ رہ سکتے تھے ان حوالوں پر نہیں رہ سکتے تھے تو پھر اس کا حل کیا ہے جس ادارے نے ان اداروں کو اور ان ججوں کو خراب کیا ہے اس ادارے کو ٹھیک کرنا ہے ختم نہیں کرنا یہ یاد رکھیں آپ کی دل میں اتنی نفرت اس ٹائم پیدا ہوئی ہوگی کہ آپ کہیں گے ان کو ختم کر یہ بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکے ہم نے اس ادارے کو ٹھیک کرنا ہے اگر ان کے ادارے کے اندر جو ٹریننگ ہے اس میں کچھ ایسا نساب پڑھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ انتہا پسند ہو جاتے ہیں فور ایگزیمپل آئی تنگ عبید بھٹی جو ہے صحافی وہ بتا رہے تھے کہ کسی رپورٹر کو اسی طرح نو میری کے بعد اٹھا کے لے گئے اور اس سے اتنی واحیات قسم کی باتیں کی اس کو اتنی گندی گالیاں دیں اور بہترین تشدد کیا کہ آپ کو یقین نہیں آتا جس طرح کے الفاظ انہوں نے رپورٹ کی ہیں میں یہاں ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا ہے اتنی گندی اور غلیز گانی اور گندی اور غلیز زبان اور الزامات ہیں بیان نہیں کیا جا سکتے لیکن یہاں سے مجھے کچھ سوچنے کا موقع ملا کہ ان کی ٹریننگ میں مسئلہ ہے ان کو کچھ ایسا نساب پڑھایا جاتا ہے جس سے یہ برین واش ہو جاتے ہیں یہ روبوٹس بن جاتے ہیں روبوٹس اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ نے چین آف کمانڈ کو فالو کرنا ہے میں اس کے حق میں ہوں چین آف کمانڈ کو آپ نے بیٹل فیلڈ میں فالو کرنا نہیں کریں گے تو تباہی ہے لیکن ان کی اخلاقیات ختم کر دی جاتی ہیں یہ کچھ ایسا نساب پڑھتی ہیں جن سے ان کے اندر اخلاق ختم ہو جاتا ہے ان کی اخلاقیات ان کا ضمیر مر جاتا ہے یہ ہے وہ بنیادی چیز آپ اگر گوھر کریں تو اسرائیل کو یہ کہہ کے بیچا جاتا ہے کہ ان کی آرمی سب سے مورل آرمی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے مورل آرمی جب کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان میں اخلاقیات بڑی بلانتا ہے مغرب یہ بیچنے کی کوشش کرتا ہے ہم دیکھ لیں ان کی اخلاقیات ہیں کیا اور وہ کس قسم کیا لیکن مغرب کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ہر آرمی کو مورل آرمی ہونا چاہیے کیونکہ جب بندوق آپ کے پاس ہے وائل چیز آپ کو غلط کام کرنے سے ظلم کرنے سے جبر کرنے سے جو روکے گی وہ اخلاقی قدغن ہے آپ اپنے اوپر خود لگاتے ہیں ایک آرمی چیف جو پاکستان میں خاص طور پر اس کا اتنا تگڑا بنا دیا گیا ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے کوئی عدالت اسے بلا نہیں سکتی آرمی ایکٹ کے اندر ساری فوجاتی اور آرمی ایکٹ کے حساب سے اوپر آرمی چیف بیٹھا ہے جس کے اوپر کچھ قانون نہیں لگتا وہ کچھ بھی کرتے میں آپ کو بار بار دھراتا ہوں پاکستان کا آرمی چیف اگر لائف کیمروں کے سامنے کسی کو قتل کر دے پاکستان کا قانون پاکستان کی آرمی چیف کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اتنی طاقت ہو تو آپ کو صرف موریلٹی جو ہوتی ہے نا جو آپ کا ضمیر آپ کی اخلاقیات یہ آپ کو غلط کاموں سے روکتی ہیں ان کی ٹریننگ ان کے نصاب میں کچھ ایسا شامل کرنا پڑے گا اور خاص طور پر جو عمران خان کا ایک ہے نا فارمیلا کے ہاں میں نبی پاکستان اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھانی چاہیے انہیں یہ بڑا امپورٹنٹ اگر انہوں نے سیرت پڑھنا شروع کر دی شاید ان لوگوں میں کچھ اخلاقیات پیدا ہو جائیں اس لیے اس ادارے کو ٹھیک کرنے کے والے سے آپ بھی اپنی تجاویز دیں صرف تجاویز دیں ادارے کا نام نہ لکھیں تاکہ آپ کسی ٹربل میں نہ ہوں میں یہ کمنٹس پڑھوں گا اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ذکر کریں گے ہم نے حل تلاش کرنا ہے دیکھیں یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں ہمارے بھائی ہیں جو جاتے ہیں ہماری بہنیں بھی اب جاتی ہیں اس ادارے میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ گھر سے بڑے اچھے ہوتے ہیں تابعہ دار ہوتے ہیں بڑے خدا خوفی رکھنے والے جب یہ جاتے ہیں اس ادارے میں ان کا خدا کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے اخلاقیات بھی ختم ہو جاتی ہیں ضمیر بھی مردہ ہو جاتا ہے یہ مرنے کا خوف شہادت کیا تک تو ٹھیک ہے کہ ختم ہونا چاہیے اللہ کو جواب دعی کا جو خوف ہے وہ بھی ختم کر بیٹھتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے اس کا ہم نے کھوج لگانا ہے صورتحال جس طرف جا رہی ہے مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ بہت ایجیٹیٹڈ ہوئی ہے یہ ستائیسویں یعنی ترمیم کی طرف جانا چاہ رہے ہیں عمران خان کو امریکہ کے الیکشن سے جڑا ہوا ہے ان کی رہائی کا معاملہ تو اس ساری صورتحال میں اس ٹائم ایک بڑا گھمسان کا رن پڑھنے والا ہے نومبر اور ڈیسمبر میں لیکن یہ سب کچھ بتاہ کرے گا پانچ نومبر کا امریکہ کا الیکشن ٹرمپ کی اس ٹائم میں آپ کو آرڈز بتا دیتا ہوں جو بیٹنگ آرڈز ہیں سکسٹی سیون پرسنٹ لوگ جو ریٹ ہے وہ ٹرمپ کی طرف ہے کہ ٹرمپ جیتے گا اور تھرٹی تھری پرسنٹ ہے کہ کمالہ حریج جیتے گی لیکن ظاہر ہے کہ اصل میں گراؤنڈ میں یہ صورتحال نہیں ہے بلکہ بڑا کلوز میچ ہے تو it could go ایدھر وے یہ نہیں ہے کہ ٹرمپ کی جیت ہی جیت ہے یہ بالکل ایسا نہیں ہے it could still go ایدھر وے بڑا کلوز میچ ہو سکتا ہے اس لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس الیکشن کے نتائج کے بعد پھر پاکستان میں کیا اثرات پڑتے ہیں اور آگے یہ رجیم کیسے چلائی جاتی ہے فیلال یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان امریکہ کی بھی منت سماجت کر رہا ہے جس کے لیے نواز شریف کو بیجا گیا ہے شباز شریف سعودی عرب گیا ہوا ہے اور وہاں کے بادشاہوں کی اور شہزادے کی منت سماجت کر رہا ہے کہ ہمیں عمران خان سے بچاؤ جو چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہے جو ہم سے سروس چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں جو تمہیں کوئی سٹریٹیجک کوئی چیز چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں کوئی مقاصد پورے کرنے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں ہمیں اس بندے سے آپ نے بچانا ہے یا تو یہ بات ہے یا دوسری چیز جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ گارنٹی مانگی جا رہی ہے کہ یہ باہر آ گیا تو آپ ہماری جان بچائیں گے اس کو کہا کہ ہمیں کوئی گرانٹی دیں کوئی آپ ہمیں بیچ میں پڑھ کے ایک مسئلہ حل کرویں یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نواز شریف امریکہ ہے اور شباز شریف سعودی عرب میں ہیں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ فاقہ سب کھامی و ناصر ہو اور سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ